ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو می چانل کوکوید آلیا تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن بھونا مسالہ بنانے کی ریسپی تو اگر آپ کو میری طرح سپائسی اور مسالے دا چکن کھانا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور سے ایک بار ٹرائے کیجئے لیکن اگر آپ تیکھا نہیں کھاتے اور مرچے کم کھاتے ہیں تو آپ اس ریسپی میں مرچے کی کونٹیٹی کو کم کر سکتے ہیں اور اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ریسپی ہے بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مسیدار تو اس کو ایک پر آپ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا تو آئی ہی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس چکن کو بنانے کیلئے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے آبھا کلو چکن جس کو کیا ہم واش کر کے یہاں پہ لیا ہے تو سب سے پہلے اب ہم اس کو مرینیٹ کریں گے تو اس میں ہم یہاں پہ آٹ کریں گے ون ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ یعنی کی اڈرک لہنسن کا پیسٹ آبھا نیمبو کا رز ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ون ٹی سپون ہی ڈالیں گے اس میں ریڈ چلی پوڈر اور ان سب کو ڈالنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جتنی بھی چیزیں ہم نے اس کا دلی ہے وہ آپس میں خوب اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہاں پہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تو اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے تو جب تک ہمارا چکن یہاں پہ میرینیٹ ہو رہا ہے ہم یہاں پہ باقی کی تیاریاں کر لیتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی تو ہم نے یہاں پہ لے لی ہیں تین میڈیم سائز کی پیاس جس کو کی فائنی ڈائز کر لیا ہے کچھ اس طریقے سے پانچ میڈیم سائز کے ٹیماتر لی ہیں جس کی پیوری ہم نے تیار کر لی ہے آپ چاہیں تو اسے گریٹر سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور چار لیے ہری میرچے جس کو بیسے سلٹ کر لیا ہے پودر مسائلوں میں ہم لیں گے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مرچو کا پودر ون فور ٹی سپون ہلدی پودر ون ٹی سپون کشمری لال مرچ ٹو ٹی سپون بیسن اور تھنیا پودر ثابت مسائلوں میں ہم یہاں پہ لیں گے ہاف ٹی سپون سوف جس کو دالنے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو اس کو ضرور سے دالے گا دس سے بارہ کاری میرچے لیں گے چار لیں گے چھوٹی لائچی چار لیں گے لونگ اور ہاف ٹی سپون زیرہ لیں گے ان سبھی مسائلوں کو ہم یہاں پہ سب سے پہلے ڈرائے روز کریں گے ون ٹی سپون ادرک رہسن کا پیس لیں گے اور لاس میں ہم اس میں دالیں گے ہاف ٹی سپون کسوری میں تھی ہاف ٹی سپون گرم مسائلہ پوٹر اور ون پنچ آف کلونجی اس کو ہم زیادہ نہیں دالیں گے نہیں تو جو سالن ہوگا وہ کڑوا جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک دڑکہ پین کیونکہ ہمیں اپنے ثابت مسائلوں کو یہاں پہ کرنا ہے درائے روز تو سب سے پہلے ہم نے اس میں درائے روز کرنے کے لئے ثابت مسائلیں یہاں پہ ایڈ کر دیئے اور اب ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس طریقے سے درائے روز کریں گے مسائلوں کو کہ مسائلوں میں ایک اچھی سوندھی سی سمیل آنے لگے آپ اسے ہائی فلیم پہ درائے روز نہیں کریے گا نہیں تو جو مسائلیں ہوں گے وہ جل جائیں گے اور اس طریقے سے لگتا چلا چلا کر ہم ان کو درائے روز کر لیں گے آزے سے ایک منٹ میں ہمارے مسائلیں خوبچے سے درائے روز ہو جائیں گے اور اس میں ایک اچھی سی خوشبو بھی آنے لگے گی تو ہم گیس کی فلیم کو آف کر کے ان مسالوں کو ایک چھوٹی سی کٹوری میں نکال لیں گے تو اب ہم لیں گے ایک کڑائی اور اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون سرسو کا تیل سرسو کا تیل ہے تو اسے یہاں پہ خوب اچھے سے گرم کرنا ہوگا آپ چاہیں تو اسے ریفائن وال میں بھی بنا سکتے ہیں اور جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم گیس کی فلیم کو لو کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جو پیاز ہم نے ڈائز کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو اور لو ٹو میڈیوم فلیم پہ ہم اسے سانس سے آٹھ منٹ کے لیے اس طریقے سے چلا چلا کر فرائے کریں گے جب تک پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر کی نہیں ہو جاتی تو اس میں اس طریقے سے پیچھ پیچھ میں چلا کر ہمیں ہاں پہ پیاز کو فرائے کرنا ہوگا اس میں تھوڑی مینہ تو لگے گی لیکن جو ریزلٹ آئے گا وہ آؤٹس ٹینڈنگ آئے گا تو اس طریقے سے ہم اس کو فرائے کریں گے اور سانس سے آٹھ منٹ بعد ہم دیکھ پائیں گے کہ پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر کی ہو گئی ہے تو اب ٹائم آگیا ہے کہ ہم اس کے اندر ادرک لہسون کا پیسٹ آئیڈ کر دیں سانس سانس ہمیں پر آئیڈ کر دیں گے سبھی پاورڈر انگریڈینٹس اور لو ٹو میڈیم فریم پہ دو سے تیر میٹ کے لیے ان مسالے اور ادرک لہسون کے پیسٹ کو بھی اچھے سے بھون لیں گے تاکہ مسالے اور ادرک لہسون کے پیسٹ میں جو کچھا پن ہوتا ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جائے تو اس طریقے سے ہم اسے لو ٹو میڈیم فریم پہ دو سے تیر میٹ کے لیے اس طریقے سے بھون لیں گے اور یہاں پہ ہمارے مسالے جلے نہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ایڈ کر دے رہے ہیں ون ٹیبل سپون پانی اور اس طریقے سے چلا چلا کر مسالوں کو دو سے تیر میٹ کے لیے بھون لیں گے دو سے تیر میٹ بعد ہم دیکھ پائیں گے کہ جو آئل ہے وہ سرفیس پہ آ چکا ہے تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس میں ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دیں آپ یہاں پہ ٹومیٹو کو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالے اور ٹومیٹو پیوری جو ہے وہ آپس میں خوب اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہاں پہ سبھی چیزیں خوب اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تو اب ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے جو ہری مرچے ہم نے بیٹ سے سلٹ کر کے رکھی ہوئی تھی ان کو اور ثابت مسالے جنگوں کی ہم نے روز کیا تھا اور ان دونوں کو بھی ہم خوب اچھے سے آپس میں مکس کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گا تب ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ دس سے پندرم لٹ کے لیے خوب اچھے سے اس کو پکائیں گے کیونکہ یہ ہے چکن بھونا مسالہ تو اس میں سب چیزیں بہت اچھے سے بھون جانے چاہیے تو یہاں پہ ہمیں اس کو بھونتے ہوئے دس سے پندرم لٹ لگیں گے اور پیچ پیچ پہ ہم کو اس کو چلانا بھی ہوگا تاکہ یہ پین سے لگے نہیں اور میں اس طریقے سے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں کتنی ٹومیٹو پیوری ہماری شروع میں لکوڈی فائیڈ فارم میں تھی یعنی کہ اگرم پانی کے فارم میں تھی اور میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں مجھے اس کو بھونتے ہوئے اور یہاں پہ اس نے اچھا خاصا تیل یہاں پہ چھوڑ دیا ہے لیکن ابھی ہمیں اسے پاش مر کے لیے اور بھوننا ہوگا کیونکہ یہ ہے چکن بھونا مسالہ تو یہاں پہ سب چیزیں خوب اچھی سے بھونی ہونی چاہیے اور اب یہاں پہ ٹوٹل پندہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اور یہ پین سے لگنے بھی لگی ہے اور اس نے آئل جو ہے وہ سرفیس پہ چھوڑنا بھی شروع کر دیا ہے تو اب ٹائم آگے ہے کہ ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں تو جو چکن ہم نے مارینیڈ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو اب ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چکن اور جو ٹومیٹو پیوری اور جو مسالے ہیں وہ خوب اچھے سے آپس میں مکس ہو جائیں تو اس کو ہم یہاں پہ خوب اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پہ چکن اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ پانی اس میں پانی کم ہی پڑتا ہے تو میں یہاں پہ صرف ہاف کپ پانی ہی ایڈ کر رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے پتلا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر اب ہم اس کو ایک لیٹ سے کور کریں گے اور سلو گیس پہ اس کو پندرہ سے بیس میٹ کے لیے کوک کریں گے تاکہ چکن جو ہے وہ یہاں پہ خوب اچھے سے پک جائے آپ چاہیں تو اسے پریشر کوک بھی کر سکتے ہیں اس میں بس آپ کو اس میں ایک سیٹی لگانے ہوگی اور آپ کا چکن ایک دم بن کے تیار ہو جائے گا مگر یہاں پہ ہم اسے کڑائی میں بنا رہے ہیں تو اسے ہم سلو گیس پہ پندرہ سے بیس میٹ کے لیے کوک کریں گے تو یہاں پہ چکن کو پکتے ہوئے پندرہ سے بیس میٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کی لیٹ کو یہاں پر کھول کر دیکھیں گے اور یقین مانئے اس چکن میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم اس کو اس طریقے سے یہاں پہ چلائیں گے اور یہاں پہ چکن ہمارا پروپرلی پک چکا ہے یعنی کی پروپرلی گل چکا ہے اور اسی مومنٹ پہ آپ اس میں نمک اور میچ بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ گریوی کی کنسسنسی مجھے بلکل صحیح لگ رہی ہے لیکن اگر آپ اسے پتلا کرنا چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کی گریوی جو ہے وہ گاڑی ہی رکھی جاتی ہے اور لاس میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی، گرم مسالہ اور کلونجی اس بات کا دھیان رکھے گا کہ یہاں پہ آپ صرف چھٹکی بھری کلونجی لیجئے گا نہیں تو جو سالن ہے وہ کروا جائے گا اور ان سب چیزوں کو بھی ہم یہاں پہ خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور 30 سیکنڈ کے لیے اس کو بھی پکنے دیں گے اور 30 سیکنڈ بعد ہمارا بھونا چکن مسالہ ایک دم بن کے تیار ہے اور لاس میں ہم اس میں گانش کر لیتے ہیں اس کو تھوڑے سے ہر دھنیا کی پتی کے ساتھ اور ہمارا بھونا چکن مسالہ ایک دم بن کے تیار ہو گیا ہے تو سیدھا چلتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے تو دیکھا کتنا آسان تھا چکن بھونا مسالہ بنانا بس اس میں بھوننے کے لیے تھوڑا پیشنز چاہیے ہوگا باقی جو ریسپی ہے اور جو ٹیسٹ ہے وہ ایک دم لا جواب ہے تو اس ریسپی کو آپ ضرور سے ایک بار ڈرائی کیجئے اس کو آپ نے ایک بار بنایا تو آپ اس کو ضرور سے بار بار بنائیں گے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سامنے اور فرنس میں شیئر کیجئے گا اور چینل کو ون ٹائم ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تینک یو موسیقی موسیقی